اسٹریلیا کا مشرقی ساحل ایک بہت بڑی دھلی چٹان سے ملا ہوا ہے کوئنزلینڈ کے ساحل اور پیسیفکوشن کے کنارے کے درمیان دو ہزار کلومیٹر تک پھیلا یہ جزیروں اور چٹانوں سے بنا ہوا دنیا کا سب سے بڑا زندہ سٹرکچر ہے اور یہ نیچرل ہے پیسیفکوشن کا مغربی کنارہ جو ان چٹانوں میں دھسا ہوا ہے وہاں پانی کے نیچے سمندر کی تہہ میں رنگین چٹانوں کے پاس لاکھوں نیلی مچھلیاں بے شمار سمندری مخلوق کی رونکیں اور خوفناک شارچ دکھائی دیتی ہیں یہی گریٹ بیریر ریف ہے اور یہ دراصل ایک زیر سمندر شہر ہے جس کی امارتیں اینٹ گارے سے نہیں بلکہ ایسی زندہ چٹانوں سے بنی ہیں جو لاکھوں نہیں کروڑوں بڑی چھوٹی رنگین اور بہت خوبصورت سمندری مخلوقات سے مزین ہے یہ شہر قدرت نے بسایا ہے اور انسانوں کے لیے یہ حیرانکون دریافت اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اس دنیا میں موجود کئی منفرد سپیشیز کا گھر یہی گریٹ بیریر ریف ہے ان میں ہاتھی اور ڈالفن سے مماسلت رکھنے والے پانی کے جانور ہیں جن کا نام ڈگنگ ہے یہ تین میٹر یعنی تقریباً دس فٹ تک لمبے اور چار سو کلو گرام تک وزنی ہیں یہ بڑے دھیمے انداز میں دس کلو میٹر پر آر کی رفتار سے تیرتے ہیں یہ ہر ایک دن میں تیس کلو گرام تک گھاس کھاتے ہیں اور یہ دن اور رات دونوں وقت کھاتے رہتے ہیں ان کے وجود کے لحاظ سے دماغ صرف 0.1 فیصد ہوتا ہے لیکن یہ داشت اتنی تیز کہ یہ خوراک والی جگہ کو بھوگتے نہیں اور دور تک سفر کرنے کے بعد واپس پرانی جگہوں کو خوراک حاصل کرنے کے لیے چیک کرتے رہتے ہیں یہ تین سے سات سال کے درمیان صرف ایک بار پیدا ہوتے ہیں اور ستر سال تک زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر طرح کی سمندری گھاس کھا جاتے ہیں اس لیے ان کو سمندر کی گائے بھی کہا جاتا ہے یہاں سبز رنگ کے خاص کچھوے بھی ہیں مانٹا ری نامی مچھلی جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی جسامت کے لحاظ سے سب سے بڑا دماغ رکھنے والی مچھلی ہے یہ دو ٹن تک وزنی ہوتی ہے اور سات میٹر یعنی تقریباً 21-22 فٹ تک جگہ گھیرتی ہے یہ پہاڑ جیسے مچھلی انسانوں کے لیے بلکل بے ضرر اور بڑی بھولی بالی ہے یہاں ویل شارک بھی رہتی ہیں جو موجود ہر وقت ہوتی ہیں لیکن نظر کم کم آتی ہیں یہ اس شہر کے سب سے بڑی مچھلی ہے جس طرح پارک میں رنگ برنگی تکلیاں اٹھتی ہیں اسی طرح سمندر کی تہہ میں بھی ایسی تکلیاں ہیں جن کا نام ہے کلاو فش یہ چھوٹی چھوٹی رنگین مچھلیاں سات سے آٹھ سینٹی میٹر نمی ہیں اور یہ پیلی اورنج سرخ سیاہ کئی رنگوں کی ہوتی ہیں یہ سال بھر میں کبھی بھی انڈے دے دیتی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مچھلی میل پیدا ہوتی ہے اس کے بعد یہ فی میل بنتی ہے اور ایک بار جب یہ فی میل بن جائے تو دوبارہ میل نہیں بن سکتی اس کی نسل کو سنبھالنے اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری پوری طرح میل کلاو فش کی ہوتی ہے اسی طرح یہاں پر منٹس شمپ نامی سمندر کی ایک خلائی مخلوق ٹائپ چیز رہتی ہے یہ رنگین اور پیچیدہ جاندار ہیں جو دیکھنے میں بڑے خوفناک لگتے ہیں اور تیس میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حملہ کر سکتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا سائز چیالیس سینٹی میٹر تک ریکارڈ ہوا ہے ہمپ بیک ویل، جائنٹ ٹریٹون، جائنٹ کلام، بلینکٹ اکٹوپس جیسے بے شمار جاندار اس گریٹ بیریر ریف کا حسن ہے اس کو زندہ دیوار یا زندہ چٹانے اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جب آپ سمندر کی تہہ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتھر یا چٹان دکھائی نہیں دیتی بلکہ دکھائی دیتے ہیں لاکھوں کروڑوں جاندار جو ان چٹانوں پر ہر وقت مستقل طور پر چپکے رہتے ہیں اور پانی میں اپنے اپنی حدود میں تیرتے پھٹے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ زیر سمندر دنیا کی سیر کرنے آئے ہیں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی میں موجود جانداروں کی قسم بدلتی ہے ان کے رنگ بدلتے ہیں ان کی شکل بدلتی ہے اور آپ ایک ٹورسٹ کی طرح اس دو ہزار کلومیٹر کے گہرے والی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک نئی مخلوق کو اپنے سامنے زندگی گزارتے دیکھ سکتے ہیں ان سب کی زندگیاں ایک دوسرے پر منصر ہیں قدرپ نے ایک کو دوسری کے لیے اور دوسری کو تیسری کے لیے خوراک بنایا ہے یہ لائف سائیکل جتنے پیچیدہ اور وسیع ہیں کہ لفظوں یا نظروں سے ان کا آہاتہ کرپانا ناممکن ہے یہ چیزیں انسان کی عقل سے اوپر ہیں پر سکون پانی کے نیچے کیسے کیسے جاندار اپنی پوری پوری زندگیاں گزارتے ہیں اور ان کی ہر ضرورت کا سامان قدرت نے اسی زیرے سمندر دنیا میں رکھا ہوا ہے 1975 میں اس سارے علاقے کو نیشنل پارک کا درجہ دے دیا گیا ویسے تو یہ گریٹ بیریر ریف بیس ہزار سال پرانے ہیں لیکن ماہرین نے پانچ لاکھ سال پرانے جانداروں کے ثبوت بھی حافظ کیے ہیں یہ بات تیہ ہے کہ اس زیرے سمندر دنیا کا مستقبل بھی اس کے ماضی کی طرح خوبصورت اور حیرانکن ہوگا یہ بیریر ریف کب بنا کیسے بنا اور کیوں بنا یہ ایک بڑا سوال ہے اور جواب اس سے زیادہ دلچسپ اصل میں یہ علاقہ آج سے بیس ہزار سال پہلے سمندر کے نیچے نہیں تھا جی ہاں یہ علاقہ یوکلپٹس اور پیپر بلوگ کے جنگلات تھے عام جانوروں اور پرندوں کا مسکن جو آج بھی کچھ کچھ اسٹریلیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس زمانے کے لوگ ان علاقوں میں شکار کیا کرتے تھے پھر دس ہزار سال قبل جب آئیس ایج کا خاتمہ ہوا تب برف پگلی اور میدانوں میں پانی بھر گیا اور یہ نچلے علاقے آج ہمیں سمندر کی شکل میں ملے اس کی مثال سمجھنے کے لیے آج کے دور کے بڑے بڑے سیلاب اور سونامی ہیں جو خوشک علاقوں کو اس طرح پانی سے جلدھل کر دیتے ہیں جیسے کبھی زمین تھی ہی نہیں ان خوشکی کے جانداروں کو پانی میں سروائیو کرنا پڑا جو نہیں کر پائے وہ نہ پید ہو گئے اور کچھ قسم کے جاندار جو پناروں کے ساتھ ساتھ تھے وہ چٹانوں سے چپک کر پانی کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنے لگے اصل میں پانی کی اوپری سطح کیسی بھی ہو نیچے کا پانی جو تہہ میں تھا گرم تازہ اور جانداروں کے لیے بڑا معقول ماحول تھا سروائیو کرنے کے لیے اور آج بھی ایسا ہی ہے دنیا میں آج بھی ایسی بہت سی جگہیں موجود ہیں جہاں پانی کی اوپری سطح پر برف کے سخت چادر ہے لیکن نیچے کا پانی گرم بھی ہے اور اس میں مچھلیاں اور دوسرے جاندار زندہ بھی ہیں اور خوش بھی جبکہ انسان کو صرف اوپر کے سطح پر برف کے سخت تیہ ہی دکھائی دیتی ہے گریٹ بیریر ریف دوہزار نو سو سے زیادہ منفرد ریف نو سو سے زیادہ جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے جو رقبے میں تین لاکھ چوالیس ہزار چار سو مربع کلومیٹر ہے چودہ سو میلی میٹر پانی اور دو ہزار تین سو کلومیٹر تک پھیلا یہ اسٹریلیا کے کوئنز لینڈ کے ساحل کے پاس ہے یہ عربوں چھوٹے چھوٹے جانداروں سے مل کر بنا ہوا جن کو مکمل تفصیل سے جان پانے کی صلاحیت ابھی تک سائنس کے پاس بھی نہیں ہے انیس سو اکاسی میں اس سائٹ کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دے دیا دیا تھا سینن نے اس کو ساتھ قدرتی اجائبات میں سے ایک اور پوینز لینڈ نیشنل ٹرسٹ اسے سٹیٹ آئیکون قرار دے چکا ہے اس کے ایک بڑے حصے کو ریف میرین پارک بنا کر ٹوریسٹوں اور مچھواروں کو ادھر جانے سے روک دیا گیا ہے تاکہ قدرتی محول ڈسٹرب نہ ہو اور جانداروں کی نسلوں کو خطرہ نہ ہو سمندری پانی کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے بھی ان جانداروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں گریٹ بیریر ریف میرین پارک ایک انیس سو پچھتر سیکشن ففٹی فور ہر پانچ سال کے بعد ریف کی صحت دباؤ اور مستقبل کے بارے میں ریپورٹ دیتا ہے جس کی آخری ریپورٹ دو ہزار انیس میں شائع ہوئی تھی یہ عظیم بیریر ریف اس خطے میں ٹوریزم کی ایک بڑی سنت ہے ہر سال تقریباً پچاس لاکھ افراد اس ریف کی سیر کرتے ہیں WWF کے مطابق اس ریف کا ٹوریزم اسٹریلیا کی معیشت میں ہر سال 5.4 بلین ڈالر کا حصہ ڈالتا ہے اور کموں بیش ستر ہزار افراد کو اس ریف کی ٹوریزم کی وجہ سے روزگار ملتا ہے متلقائی داروں کا کہنا ہے کہ وہ اس عظیم قدرتی ریف میں سیاحت کیمپنگ پجارتی سرگرمیاں اور ٹور اپریشن جیسے سرویسز کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص خیال لگتے ہیں کہ ان چیزوں کے برے اثرات قدرتی آبی ماحول پر نہ پڑیں اگر آپ کو پانی اور پانی کی مخلوق سے لگاؤ ہے تو آپ کو زندگی میں ایک بار اس قدرتی شاہکار کی سیر ضرور کرنی چاہیے کیونکہ ان کے بارے میں جاننا اگر اتنا اچھا لگتا ہے تو ان جانداروں کو قریب سے دیکھنا زیرے آپ وہاں رنگ برندی مخلوقات کے ساتھ وقت گزارنا اور قدرت کی نشانیوں کو قریب سے محسوس کرنا یقیناً وانس انا لائف ٹائم تجربہ ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ کو ٹریولنگ اور ٹوریزم کا شوق ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبا دیجئے تاکہ میری ایسی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں